دوستو سب سے پہلے آپ سب میرے موائل کے اسکرین پر دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں کہ کریڑٹ لیمٹ جو ملا ہوا ہے دو ہزار روپے کا کریڑٹ لیمٹ یہاں پر اپروبل مل چکا ہے جو کہ یہاں پر دیکھیں گے ایب لیول میں دو ہزار ہے اور یہاں پر یوج میں ابھی فیلحال نہیں ہے دو ہزار کا لیمٹ یہاں پر مل چکا ہے اس کی لون کی ڈیٹیلز کی اگر بات کر لے گئے تو یہاں پر آپ سب دیکھیں گے اس کے اندر مجھے ملا ہوا ہے دو ہزار روپے کا سیکشن بھائی یہاں پہ دیکھیں گے کہ دو ہزار روپے کا اپرویوبر لیمٹ ہے تو فرسٹ ٹام یہاں پہ اگر آپ سب وراغل کرتے ہیں تو آپ سب کو ون ٹائم جو فیس لگتے ہیں سو روپے باقی نیکس ٹائم سے آپ سب کو یہاں پہ نہیں لگتے ہیں تو اگر آپ سب کو بھی پیسے کی ضرورت ہے اور لون لینا چاہتے ہیں فن سارا اپلیگیشنز کو یوز کرنا چاہتے ہیں کریٹ لیمٹ لینا چاہتے ہیں تو کیسے آپ سب کو اس کے اندر اس کے لیے اپلائی وگڑے کرنا ہے کمپلیٹ زینکاری آپ سب کو اس ویڈیو میں شیئر کریں گے تو اگر آپ سب لینا چاہتے ہیں تو ویڈاوٹ اسکیپ کی اینڈ تک بنے رہیے گا چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے گئے آپ سب آئیں گے پلیسٹوڈ پر آنے کے بعد آپ سب کو سورج کرنا ہے فن سارا لکھ کر کے اگر آپ سب یہاں پر سورج کرتے ہیں اس کا لوگو فیلحال کچھ اس پرکار سے دیئے ہوا ہے اسی اپلیگیشنز کو آپ سب کو انسٹال کرنا ہے تو یہاں انسٹال لکھا ہوا ہے اس والے پر کلک کریں گے یہاں سے اس اپلیگیشنز کو انسٹال کریں گے دوستو اس کی ڈاؤنلوڈنگ کی بات کر لیں تو ابھی فیلحال مطلب کی ایک لاکھ سے پلس لوگ ڈاؤنلوڈ کریں تقریباً چار ہزار لوگ اس کے اندر جو ہے ریبیو دے چکے ہیں تو آپ سب کو اس اپلیگیشنز کو انسٹال کر لینا ہے میرا یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے تو اس کو اوپن کریں گے اوپن کرنے کا بعد جو ہے گا جو آپ سب کے سامنے کوشی اس پرکار سے پیجے آئیں گے تو یہاں پہ آپ سب دیکھئے ساف باتا رہا ہے کہ یہاں پہ آپ سب کو کریڈٹ لیمیٹ پانچ سار روپے تک کا کریڈٹ لیمیٹ یہاں پر دیے جاتے ہیں تو یہاں پہ آپ سب کو کریڈٹ لیمیٹ جو پروائیڈ کریا جاتے ہیں only آدھار کارڈ اور پین کارڈ کے ڈیٹیلز کے اوپر ہی یہاں پر دے دیے جاتے ہیں تو سب سے پہلے آپ سب کو کیا کرنا ہے gate started ہے اس والے پہ آپ سب کو کلک کرنا ہے اور اس کا وقت یہاں پہ کوش پرمیشن مانگے گا جس کو allow کرنا ہے تو اس والے check box میں check mark کریں گے اور allow والے پہ آپ سب کو کیلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ جو بھی پرمیشن ہے سب کو allow کریں گے کرنے کے بعد دوستہ یہاں پہ آپ سب کو اپنا mobile number فیل کرنا ہے یہاں پہ آپ سب کو اپنا mobile number فیل کریں گے اس کے بعد submit والے پہ آپ سب کو کیلک کرنا ہے اس کے بعد آپ سب کے mobile number پہ ایک OTP آئے گا اس OTP کو آپ سب کو یہاں پہ ڈاللہ نہیں ہے automatically یہاں پہ فیل ہو جائے گا تو میرا OTP آ چکا ہے یہاں پہ فیل بھی ہو گیا ہے اب آپ سب کے سامنے کچھ اس پرکار سے پیجے آئیں گے تو یہاں پہ دوستو آپ سب کو کچھ ڈیٹیل فیل کرنے ہوں گے کل یہاں پہ چار ایسٹیپ ہوگا جیسے کہ پہلا دوسرا تیسرا اور چونتھا چار ایسٹیپ یہاں پہ کمپلیٹ کرنے ہوں گے تو سب سے پہلا ایسٹیپ آپ سب کا ہوگا انٹر یور پین یہاں پہ آپ سب کو پین کار اپنا سکین کرنا ہے اس والے میں یا پھر آپ سب چاہے تو یہاں پہ پین کارٹ کا نمبر بھی ڈال سکتے ہیں دوسرا یہاں پہ آتا ہے اگر آپ سب مالیے کہ سادے شدہ ہیں تو اس والے میں چیک مار کریں گے اور یہاں سے سیلیکٹ کر لیں گے سادے شدہ ہیں تو میریٹ والے کو ٹک کیجئے نہیں ہے تو ان میریٹ والے کو ٹک کر لیں گے اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جائے گا اس کے بعد یہاں پہ پوچھا جائے گا اگر آپ سب کے پاس کوئی بچے ہیں تو آپ سب اس کا سنخیہ یہاں پر دے دیں گے جتنا بچے ہیں اس کا سنخیہ دینا ہے اس کے بعد یہاں پر پوچھا جائے گا Education Qualification اس والی پر آپ سب کو کلک کرنا ہے اگر آپ سب مانیجے کہ Class 5 تک پڑھے ہیں تو آپ سب کو Up to 5 بالے کو سیلیکٹ رکھنا ہے 8 تک پڑھے ہیں تو 8 بالے کو سیلیکٹ کریں گے اگر آپ سب یہاں پر Metric کیے ہیں تو 3 کو سیلیکٹ کیجئے اس سے اوپر یہتنا ہے آپ سب اپنے حساب سے یہاں پر Chain کر لیں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ سب کو Enter Your Email ID ہے تو یہاں پہ آپ سب کو ایک Email ID فیل کرنا ہے جو بھی Email ID آپ سب دینا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنا mail کو سیلیکٹ کر لیں گے اور اس کے بعد Proceed والے پہ آپ سب کو کلک کرنا ہے تو چلیے ہم اس ڈیٹیل کو Complete کر کے آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد آپ سب کے سامنے اب کچھ اس پرکار سے پیجے آئیں گے یہاں پہ دوستو اب آپ سب کو Verify and آدھار مطلب کہ یہاں پہ آپ سب کو آدھار Verify کرنا ہے جو کی ڈی جی لوکر سے کرنے ہوں گے تو یہاں پہ آپ سب کو ڈی جی لوکر کا option ہے آپ سب کو یہاں پہ کیا کرنا ہے Proceed to ڈی جی لوکر لکھا ہوا ہے اس والے پہ کلک کرنا ہے کرنے کا بعد جو ہے دوستو آپ سب کو لے کر آئے گا ڈی جی لوکر کے پیج پہ تو یہاں پہ آپ سب کو کیا کرنا ہے اپنا آدھار نمبر یہاں فیل کریں گے اس کے اپچا کو یہاں فیل کر کے next کا option ہے اس والے پہ آپ سب کو کلک کرنا ہے سب سے پہلے یہاں پہ آپ سب کو اپنا آدھار نمبر فیل کرنا ہے چلیے ہم بلکل live کر کے دکھاتے ہیں تو ہم یہاں پہ اپنا آدھار نمبر کو بھی فیل کر لیے ہیں کیاپچا کو بھی فیل کیے ہیں next والے پہ کلک کریں گے کرنے کے بعد آپ سب کی آدھار سے جو بھی موائل نمبر ریجسٹر ہوگا اس نمبر پہ ایک OTP آئے گا اس OTP کو آپ سب کو یہاں پہ فیل کرنا ہے جو بھی آدھار سے موائل نمبر ریجسٹر ہوگا اس نمبر پہ OTP آئے گا تو میرا OTP یہاں پہ آ چکا ہے تو میرا OTP آ چکا ہے ہم یہاں پہ OTP کو فیل کر دیے ہیں continue والے پہ کلک کریں گے اب دوستو جیسا ہی آپ سب یہاں پہ continue والے پہ کلک کریں گے کوش سمہ یہاں پہ آپ سب کا please wait میں رہے گا اس کے بعد یہاں پہ آپ سب کو pin ڈالنا ہے اگر آپ سب مال لیے کہ security pin کو یہاں پہ generate نہیں کیے ہیں تو ایک سے چھے تک بھی آپ سب یہاں پہ ڈال سکتے ہیں ہم یہاں پہ اپنا pin کو ڈالتے ہیں اور یہاں پہ continue والے پہ کلک کرتے ہیں جیسے ہی آپ سب یہاں پہ continue والے پہ کلک کریں گے آپ سب کا یہاں پہ dg locker سے جو ہے kyc complete ہوگا یہاں پہ آپ سب کا پوری detail دیکھنے کو مل جائے گا آپ سب ایک وار check کر لیں گے صحیح ہے تو آپ سب کو allow کا نیچے option ہے اس والے پہ آپ سب کو کلک کرنا ہے جیسے ہی اس والے پہ کلک کریں گے loading میں رہے گا تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ میرا آدھار کی واشی جو ہے ہو چکا ہے سب میں یہاں پہ verify میں رہے گا اب یہاں پہ دیکھیں آدھار verification successful یہاں پہ ہو چکا ہے میرا آدھار کا پورا detail یہاں پہ لے لیا گیا ہے تو آپ سب کو page کو cut ویگر نہیں کرنا ہے processing your loan application دہے گا تو آپ سب یہاں پہ کچھ بھی نہیں کریں گے سب کچھ اب یہاں پہ automatic ہو رہا ہے تو آپ سب کو بلکل یہاں پہ cut ویگر نہیں کرنا ہے اس کے بعد آپ سب کے سامنے اب کچھ اس پرکار سے page آئیں گے تو یہاں پہ دوستو اب آپ سب کو اپنا employment type کو select کرنا ہے یہاں پہ آپ سب page کو cut ویگر نہیں کریں گے ایک دو منٹ تک ہو سکتا ہے آپ سب کو یہاں پہ ایک منٹ کا timing لیتا ہے تو آپ سب کو page کو بلکل cut ویگر نہیں کرنا ہے اب یہاں پہ employment type پوچھ رہا ہے تو آپ سب کو select کرنا ہے مالیے کہ اگر آپ سب sell right person ہے کہیں پہ job کرتے ہیں تو salary والے کو tick رکھئے گا اگر خود کا کوئی business ویگر کیے ہیں تب یہاں پہ آپ سب کو business on it پہ کرنا ہے self employed ہے تو self employed پہ کریں گے student ہے تو student والے کو آپ سب کو tick کرنا ہے تو آپ سب یہاں پہ جو ہے اس والے کو tick کریں گے اگر یہاں پہ ہم self employed کو tick کرتے ہیں تو monthly income کتنا ہے وہ یہاں پہ آپ سب کو fill کرنا ہوگا اور اس کے بعد professional یہاں پہ آپ سب کو دینا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ اپنا monthly income کو fill کرتے ہیں جو بھی آپ سب کا monthly income ہے یہاں پہ fill کرنے گے minimum یہاں پہ 12000 دیئے ہوا ہے کہ 12000 سے پلس ہونا چاہیے تو ہم یہاں پہ ڈال دیئے ہیں professional کو یہاں پر select کریں گے تو اس کے بعد جوستو آپ سب کو یہاں پہ دیکھیں گے کہ video verification open ہو جائے گا ساف لکھا ہوا ہے نیچے دی گئی line کو جوڑ سے پڑھے یہاں پہ لکھا ہوگا میں اور آپ کا نام فنسرا کو سمجھ سے payment کروں گا بس اتنا ہی یہاں پہ آپ سب کو بولنا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ یہ چیز بول کر کے start والے پہ click کرتے ہیں اور یہاں سے اپنا بولیں گے تو یہاں پہ آپ سب دیکھیں گے اس کی میرا یہاں پہ pen card ہو چکا ہے تو ٹک لگ جائے گا اس کے بعد آدھار بھی میرا یہاں پہ ہو چکا ہے ٹک لگ چکا ہے income verification بھی یہاں پہ ہو چکا ہے اب یہاں پہ صرف کیا کرنا ہے click video selfie دینا ہے جس میں آپ جو بھی limit ملے گا آپ سب کے screen پہ ہو چلیے ہم یہاں پہ دوستو جو بھی آپ سب کو جیسے یہاں پہ reference number دے دیں گے اس کے بعد جو بھی آپ سب کو approval limit ہوگا آپ سب screen پہ آجائے گا جیسے میرا limit یہاں پہ 2000 روپے بتا رہا ہے first month جو is روپے ہیں withdrawal amount ہوگا یہاں پہ 1900 روپے one time joining fees یہاں پہ لگیں گے 100 روپے اور اس کے بعد second month جب یہاں پہ آئے گا تو 2 000 روپے یعنی کہ 100 روپے one time processing fees is اس کے علاوہ جب بھی آپ سب use کریں گے تو بھی یہاں پہ amount کو لے سکتے ہیں تو آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی یہ ویڈیو آپ سب کو کسی رگ پائے تو آپ سب ادھر جگہ سے اگر ٹرائی کرنا چاہے تو نیچے ڈسکرپسن میں کئی اپلیگیشن کا میں لنک دیا ہوں جہاں سے میں خود لن لیا ہوں اگر آپ سب امرجنسی میں ہر حال میں لن چاہیے تو اگر ایک دم امرجنسی ہے صرف آدھار کارڈ چاہتے ہیں ویڈیو آپ سب کو کیسے لگا گا آپ سب جرور بتائیں گے اچھا لگے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا ملتے ہیں نیو ٹوپک کے ساتھ